کہ تفسیر میں گمراہی کے اسباب کیا ہیں جب کوئی بندہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو اس میں بندہ گمراہ کب ہوتا ہے اس گمراہی کے جو اسباب ہیں ان کو آج ہم ذکر کریں گے تو ہم نے بتایا تھا کہ علم تفسیر جہاں ایک انتہائی شرف و سعادت کی بات ہیں اللہ کا کلام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کی ہدایت کیلئے اللہ نے قرآن کو نازم کیا ہے تو علمی تفسیر قرآن کی تفسیر کا علم انتہائی عزت شرف اور سعادت کی بات ہیں وہاں اس نازق وادی میں قدم رکھنا بے حد خطرناک بھی ہیں کیونکہ اگر انسان کسی آیت کی غلط تشریح کر بیٹھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف ایک ایسی بات منصوب کر رہا ہے جو اللہ تعالی نے نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے جن لوگوں ہیں ضروری شرائط پوری کی اور بلکہ اگر وہ ضروری شرائط پوری کی بغیر قرآن کریم کی تفسیر میں دخل اندازی کر رہے ہیں وہ کافی محنت خرچ کرنے کے باوجود اس پترین گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہیں اس لئے یہاں ایک نظر میں آپ لوگوں کو ان اسباب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو انسان کو تفسیر قرآن کے معاملے میں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے گمراہی گمراہی کا سب سے پہلا سبب اور سب سے خطرناک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیت اور اپنی اہلیت کو دے کے بغیر قرآن کریم کے معاملے میں رائزیں ہی شروع کر دیں نہ اپنی اہلیت کو دیکھتا ہے کہ میرے اہلیت کیا ہیں نہ اپنی صلاحیت کو دیکھتا ہے کہ میرے صلاحیت تفسیر قرآن میں ہیں یا نہیں ہیں بس ہر بندہ آج کل قرآن کریم کو کولتا ہے اردو کے تفسیر کو کولتا ہے اور اردو کے تفسیر جو معنی وغیر بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے اس میں رائے دینے شروع کر جاتے ہیں خاص طور پر ہمارے زمانے میں گمراہی کے اس سبب میں بڑی قیامت برپا کی ہے یہ غلط پہمی عام ہوتی جا رہی ہے کہ صرف عربی زبان پڑھ لینے کے بعد انسان قرآن مجید کا عالم ہو جاتا ہے آج کل لوگوں میں یہ غلط پہمی ہے کہ جب صرف عربی سیکھے بس آپ قرآن کو سمجھ جائیں گے اور آپ قرآن کریم کے عالم بن جائیں گے اور اس کے بعد جس طرح سمجھ میں آئیں قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم وفن ایسا نہیں ہے جس میں محض زباندانی کے بل پر محارت پیدا ہو سکتی ہو آج تک کبھی کسی زیہوش نے اقل والے نے انگریزی زبان پر مکمل عبور رکھنے کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر ہو گیا ہے آپ دیکھیں نا بہت سارے لوگ وہ انگریز لینگویج میں محارت حاصل کر لیتے ہیں انگریز لینگویج کر لیتے ہیں لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ڈاکٹر بن گیا اس کے لئے اس کو ڈاکٹری کی پوری ترتیب ڈاکٹری کی پوری کورس کرنا پڑے گا مکمل جو میڈیکل جس طرح آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تین تین چار چار چھے چھے سال تو اس کے لئے مکمل میڈیکل کا علم حاصل کرنا پڑے گا اور میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر دنیا پر مشک کر سکتا ہے اسی طرح کوئی شخص محض انجنیرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کہ وہ سٹڈی کرے جو انجنیرنگ کے بکس ہیں تو انجنیر بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں نے تو انجنیرنگ کے بکس سٹڈی کرلے میں انجنیر بن گیا اور نہ کوئی شخص قانون کی عالی کتابیں دیکھ کر ماہر قانون کہلہ سکتا ہے کوئی لاکی کتابیں اٹھائیں جتنے بھی لاکی بکس ہیں وہ پڑھنا شروع کرے سارے پڑھیں اور پھر یہ دعویٰ پڑھیں جی میں تو ماہر قانون بن گیا میں نے ساری لاکی بکس پڑھ لی لوگ اس کو کمقل کہیں گے اور اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کریں تو یقینا ساری دنیا اسے احمق اور بے وقوق کہے گی اس لئے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ تمام علوم و قانون محض زباندانی اور اپنی ذاتی مطالعہ سے حاصل نہیں ہوتی اگر کوئی بند ذاتی کتنا بھی مطالعہ کریں وہ ذاتی مطالعہ سے علوم حاصل نہیں ہوتی اس کے لئے بڑی بڑی درزگاو ہمیں کئی کئی امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے کبھی کالج میں آ کر کلاسز اٹین کرتا ہے کبھی آن لائن کلاسز جس طرح آپ لوگ محنت کر رہے ہیں ادارہ بھی آپ لوگ کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے انویسٹی بھی کر رہے ہیں فیچرز بھی کر رہے ہیں آپ لوگ بھی محنت خوری کر رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر نو بجے سے ایک بجے دو بجے تک آپ لوگ بیٹے رہتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں کلاسز اٹین کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ میری کلاس میں نہیں آتی تو بڑی بڑی امتحانات سے آپ لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے پھر کسی ماہری فن کے پاس رہ کر ان کا عملی تجربہ کرنا پڑتا ہے آپ لوگ دیکھیں نا آپ لوگ جب میڈیکل سفارے ہوتے ہیں تو ابھی پراغت کے ساتھ ہی پراغت کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے لئے ہم نے کیا کیا ہی کہ ہسپیٹلز کے ساتھ ہم نے بات کی ہے آپ لوگ ان کی پریکٹس کے لئے وہ الحمدللہ مویوسائن بھی ہو گیا ہی اس کی جازت بھی آگئی ہے اللہ تعالی حالات کو بہتر کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہسپیٹلز میں شروع ہو جائے گی تو پھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ ماہی ریفن کے ساتھ رہتے ہیں جو انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ ہیں وہ فیڈ میں جا کر انجینئرنگ کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے سائٹ کا مطالعہ کرتا ہے وہاں پر پریکٹس کرتا ہے اسی طریقے سے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ ہسپیٹل میں جا کے وہ ڈاکٹر کے ساتھ رہتے ہیں مریض کا معاینہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں سیکھتے ہیں سمجھا رہے ہیں تب کہی انسان ان علوم کا مقتدی کہلانے کا پھر اس کو ڈاکٹر انجینئر پیچر پلا پلا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس نے یہ تجربہ کیا یہ پہلے پہلے محاصل کیا پھر لوگوں کے صحبت میں رہا اور پھر اس نے پریکٹس کیا اب یہ اس میں ڈاکٹر ہو گیا یہ انجینئر ہو گیا یہ پروفیسر اور لیکچرر ہو گیا تو اگر ہم ان علوم کو دیکھیں اور ان علوم مفنون کا حال یہ ہے تو تفسیر یا قرآن جیسا علم محض عربی زبان سیکھ لینے کی بنا پر آخر کیسے حاصل ہو جائے دیکھیں علمی تفسیر میں محنت حاصل کرنے کے لئے کتنی وسیع معلومات درکار ہوتی ہیں قرآن کریم عام کتابوں کی طرح کوئی ایسی مسلسل کتاب نہیں جس میں ایک موضوع کی تمام باتیں ایک ہی جگہ پر لکھی ہوئی ہوئے بلکہ دنیا کی تمام کتابوں کے برخلاف قرآن کریم کا اپنے ایک جداغانہ اور ممتاز اسلوب ہے الگ ایک طرز ہے لہذا کسی آیت کو قرار واقعی طور پر سمجھنے کے لئے یہ ایک آیت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اس آیت کی مختلف قرآن اس موضوع کی تمام دوسری آیات اور ان کے متعلقات پر پوری نگاہ ہو پھر آپ لوگ سبب نزول دیکھیں گے آپ لوگوں نے پڑھا ہے سبب نزول کے بارے میں آپ قرآن کرت کو دیکھیں گے کہ مختلف قرآن اس میں کیا ہیں اور مختلف مقامات متعلقات پر آپ کی نظر ہوگی پھر آپ دیکھیں گے کہ جی اس کا سبب نزول کیا ہے اللہ نے کس سبب کے لئے اس کو نازل کیا اور جب تک سبب نزول کی مکمل تفقیق نہ ہو آپ کو کسی آیت کا مکمل سبب نزول معلوم نہ ہو اس کا پورا مفہوم نہیں سمجھا جا سکتا میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے سبب نزول میں ہم نے اس بات کو بہت کلیر ڈسکس کیا ہے کہ کسی بھی آیت کو پوری طرح سمجھنے کے لئے آپ لوگوں کو اس کا سبب نزول پتہ ہونا چاہئے کہ اس آیت کریمہ کا اس آیت مبارکہ کا سبب نزول کیا ہے اگر آپ لوگوں کو سبب نزول کی سمجھ آگئی تو سمجھ لے کہ آدھی تفسیر حل ہو گئی باقی آدھی آپ ترجمہ وغیرہ کو دے کر ان کے ٹرانسلیشن کو دے کر آپ تفسیر کر سکتے ہیں اور جب تک سبب نزول کی مکمل تحقیق نہ ہو آپ کو اس کا پورا مفہوم سمجھا نہیں جا سکتا کبھی بھی کبھی بھی کسی آیت کا آپ کو سبب نزول معلوم نہ ہو تو آپ اس کی تفسیر نہیں کر سکتے اور یہ حقیقت بھی آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں کہ قرآن کریم بہت سی مجمل باتوں کی تشریح و تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر چھوڑ دیتا ہے یہ باتیں ہم نے پہلے کیے کہ بتایا ہے وہاں پہ کہ دیکھے قرآن کریم کسی چیز کو مکمل تفسیر سے ریٹیل سے کبھی بھی بیان نہیں کرتا بس مختصر شارٹ کٹ میں قرآن کریم ایک اشارہ کر دیتا ہے کسی بھی آیت کی طرف کسی بات کی طرف اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے ذریعے جو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے ہم ان چیز کی تحت تک پہنچتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اٹھاتے ہیں کہ اس آیت کے معنی مقوم اور اس کا تشریح کیا ہے لہٰذا ہر آیت میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے ہر آیت قرآن کا جو بھی آیت اٹھا لیں تو اس میں یہ بات دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قولی یا عملی تعلیم موجود ہے یا نہیں اگر موجود ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کو کیا مطلب سمجھاتا اس کے بارے میں جو روایات وغیرہ جو تعارض ہے اس کو ختم کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو ہم سب سے پہلے قرآنی کریم کی جو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اور تشریح اس طرح کی پھر دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات مبارکہ کو اور یہ بات کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اسرار و معارف جو راز اللہ نے اس میں مقرر کی ہیں وہ اللہ ایسے شخص پر نہیں کھولتا جو اللہ کی نفرمانی و پر کمر بستا ہو لہٰذا تفسیر قرآن کے لئے اللہ کی بندگی کی ایسا خاص تعلق اطاعت تقویٰ اور حق پرستی کے بیلہ جذبی کی ضرورت ہیں تو تفسیر قرآن کے لئے صرف عربی زمان کی معمولی وقت کے آپ عربی زمان کی وقفیت حاصل کریں تو تفسیر قرآن کا کام کبھی بھی آپ عملی طور پر انجام نہیں دے سکتے ہیں بلکہ اس کے لئے علم اصول قرآنی قرآن کی تفسیر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لئے علم اصول تفسیر کا جو اصول تفسیر ہے اس کا علم آپ پانا چاہیے کہ تفسیر کس بنا پر آپ کریں گے کس طریقے سے آپ کریں گے آپ کو تمام اصول اصبر یاد ہونے چاہیے جو ہم سٹارٹ سے پڑھ رہے ہیں جو سبب نزول پڑھا اور شان نزول اور مختلف خیرتوں کے بارے میں یہ تمام اصول تفسیر میں آتے ہیں اس طرح علم حدیث آپ لوگوں کو اور علم حدیث کے ساتھ آپ کو اصولی حدیث آنی چاہیے کہ آپ کو حدیث کا اصول یاد ہوں اسی طریقے سے اصولی فقہ جوریزم جو اصولی فقہ ہیں فقہ ہی مسائل ہیں وہ اصول بھی آپ کو آنی چاہیے کہ پران کی تفسیر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اصولی فقہ آنی چاہیے کہ اس میں فقہ کا جو مسئلہ اگر ذکر ہوا ہے تو اس میں کون سا مسئلہ کس طریقے پر ذکر ہوا ہے اسی طرح علم فقہ بھی آپ ہونا چاہیے علم ناہوہ جو گرامر ہے علم ناہوہ اور علم صرف جو عربی بیسک گرامر ہے اس پہ بھی آپ لوگوں کو مکمل امور آنے چاہیے کیونکہ علم صرف اور علم ناہوہ میں کیا ہوتی ہے اس میں الفاظ کی جانچ پر تال ہوتی ہے علم صرف میں جو الفاظ کی فیزیکل سٹرکچر ہوتی ہے اس سے ہم ڈیلنگ کرتے ہیں اور علم ناہوہ میں جو اس کی گرامیڈیکل ڈیزائننگ ہوتی ہے مطلب جو عرب اس پہ آتی ہے اس سے ہم ڈیلنگ کرتے ہیں اسی طرح علم لغت کے عربی دکشنری علم عدب جس کو ہم عربی لٹریچر کہتے ہیں اور علم بلاغت کہ آپ اس میں باہرانہ بصیرت رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت اور تقوی وہ بھی ضروری ہے ان ضروری شرائط کے بغیر تفسیر کی وادی میں قدم رکھنا یہ کوئی بندہ پرانی کریم کی تفسیر میں اس کے وادی میں قدم رکھتا ہے اپنے آپ کو گمراہی کی راستے پر ڈال دینے کے مترادے ہیں اگر کسی کو یہ علم معلوم نہ ہوں جو علم میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اگر یہ علم کسی کو معلوم نہ ہوں کسی بندے کو یہ علم نہ آتے ہوں اور ان علم کے بینا وہ اصول تفسیر میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گمراہی کی راستے پر ڈال دینے کے مترادے ہوئے خود کو گمراہی میں ڈالتا ہے اور اسی طرز عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کام انجام دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قالا فی القرآن بغیر علم فلیتبوو مقدہو من النار من قالا فی القرآن بغیر علم جو شخص قرآن میں بغیر علم کی گفتگو کریں فلیتبوو مقدہو من النار وہ اپنا ٹکانہ جہنم میں بنا لیں یہ بہت بڑی وائید ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں بہت بڑی وائید ذکر دیئے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک میں اپنی طرف سے بغیر علم کے گفتگو کرے اس کو آیت کا شان نزول اس کا مفہوم اس کا معنی اس کا معلوم نہ ہو اور اپنی طرف سے قرآن میں گفتگو کرے باتیں بنائیں قرآن کو لوگوں پر فٹ کرے آج کل تو یہ فتنہ ہی کہ ہر مسلک اور ہر گروپ کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں پر قرآن کو فٹ کرتے ہیں آیت نازل ہوئی ہوگی گفار کے بارے میں مشرقین کے بارے میں منافقین کے بارے میں اور وہ ایک دوسرے پر فٹ کرتے ہیں یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی ہیں اور یہی لوگ ایک دوسرے پر جو تنس کرتے ہیں اور قرآن ایک دوسرے پر فٹ کرتے ہیں تو یہی لوگ گمراہی میں جانے والے ہیں کوئی شخص یہ سوچتا نہیں کہ میں قرآن اٹھاؤں اور اس کو دیکھوں کہ اللہ نے اس میں میرے لیے کیا مسیج بھیجائیں ہم ڈیلی اٹھتے ہیں موبائل اٹھاتے ہیں فیس بوک ورساب یہ تمام چیزیں اوپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی کسی نے میرے لیے کوئی مسیج چھوڑا ہے میں نے کوئی جو سٹیٹس اپ ڈیٹ کیا ہے اس پر کسی نے کمنٹ کیا ہے میں نے جو پوسٹ کیا ہے کسی نے اس پر کمنٹ کیا ہے سارے لوگ کسی میں لگے رہتے ہیں ہر بندہ صبح اٹھ کر نماز سے پہلے اس کو فکر ہوتی ہے بعض وقت میں اپنے موبائل کو دیکھتا ہوں تو اس پر کمنٹس بعد میں جب دیکھتا ہوں تو کمنٹس اور اس پر وہ چیزیں اس ٹائم ہوتی ہیں کہ وہ عبادت کا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس طریقے سے نماز کے ساتھ ساتھ وہ عبادت کا ٹائم ہوتا ہے ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن لوگ اس پر لگے رہتے ہیں تو دیکھیں اللہ رب العزت نے بھی ہمیں ایک میسیج بیجا ہے یہ قرآن اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے بیچا ہے تو اللہ رب العزت بھی یہ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت بھی یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نا اللہ رب العزت بھی یہ فرماتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ میرے بندے کو میں نے جو بیجا ہے قرآن کیا وہ اس کو دیکھتا ہے اس کو اٹھاتا ہے اس کو پڑھتا ہے اس کو وقت دیتا ہے یا نہیں دیتا تو اگر ہم قرآن اٹھاتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن اس لئے نہیں پڑھتے ہیں کہ جی اس میں خفار کے بارے میں یا اتنا ازل ہوئی ہے یا منافقین کے بارے میں یا مشیقین کے بارے ہیں بلکہ ہمارے ایک شیخ ہیں پروفیسر محمد اسلام صاحب دامت برکاتوں وہنہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے اور بڑی زبردست تفسیر لکھی ہے تفسیر سکونی دل کے ارام سے انہوں نے لکھی ہے انہوں نے کہا کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے پرک کے بارے میں یہ نازل کی یہ اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرے بارے میں اللہ نے کیا نازل کی آئے مجھے اللہ کیا مخاطب کر دی یہ تو ہمیں اللہ نے نازل کی آئے تو کوئی اس میں یہ نہیں سوچتا کہ ہمیں کیا پیغامیں تو انہوں نے اتنی محنت کی ہے اس تفسیر میں کہ ہر آیت سے انہوں نے میسیج نکالا ہے آیت کی ترجمہ کریں پھر تفسیر و تشریف بیان کرنے کے بعد وہ لاس میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لئے اللہ نے یہ میسیج بھی جائیں ایچ این ایوری آیت قرآن کریم کہ آپ سٹڈی کریں اس تفسیر میں تو ہر آیت میں انہوں نے کیا لئے کہیں کہ ہمارے لئے اس آیت میں یہ میسیج ہے ہمارے لئے اس آیت میں یہ میسیج ہے ہمارے لئے اس آیت میں یہ میسیج ہے تو ہم اسی طریقے سے قرآن پڑھیں تفسیر پڑھیں کہ جی ہمارے لئے اللہ نے کیا نسج بیجائے ہم اس کو پڑھیں تو اس بارے میں چند غلط فیمیں آئیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریف کے لئے کسی لمبے چھوڑے علم افن کی ضرورت نہیں بلکہ ہر شخص قرآن کریم قامتان پڑھ کر اس کو سمجھ سکتا یہ غلط میں نہیں ہے لیکن یہ لوگ جو استدلال کرتے ہیں یہ بہت بڑی غلط یہ ہیں جو خود کم فہمی اور صدیت پر مبین ہیں واقعی یہ ہیں دیکھیں قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے ایک تو وہ آیاتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں سبقہ موز واقعات اور عبرت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں مثلا دنیا کی ناپائداری اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا ناپائدار ہے سٹیبل نہیں ختم ہونے والا ہیں اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کے حالات اللہ نے اس میں ذکر کی ہیں خوفِ خدا اس میں ہیں اللہ نے خوفِ خدا کو ذکر کیا ہے فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں ہیں اور زندگی کے دوسری سیدھے سادھے حقائق اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسانے کوئی بندوں اس کو دیکھیں اللہ کی محبت کے بارے میں بیان کیا ہوگا جنت اور دوزخ کے بارے میں باتیں ہوں گے سمجھا رہی ہے دنیا کی ناپائداری خوفِ خدا کے بارے میں آخرت کی فکر تو یہ سیدھے سادھے حقائق ہے کوئی بھی بندوں اس کو سمجھ دیکھ کر سمجھ سکتا ہے اور جو شخص بھی عربی زبان سے واقف ہوں وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے بلکہ یہ مقصد پرانی کریم کے مستند تراجم دیکھ کر بھی ایک حد تک حاصل ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ پرانی کریم کے جو مستند ترجمہ ہیں اس کو پڑیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ جائے گی کہ جی اس میں اللہ یہ فرماتے یہ فرماتے یہ فرماتے تو مذکور آیات میں جو میں نے آپ کو بتا دیا کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں تو مذکور آیات میں اسی مقصد کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے چنانچہ قرآن نے یہ بات مجمل نہیں چھوڑی بلکہ لیذ ذکر یعنی نصیحت کا واسطے کا لفظ اللہ نے بڑھایا اور اس حقیقت کو روزی روشن کی طرح واضح کیا کہ جو نصیحت والی باتیں ہیں آپ کو جو نصیحت ذکریں تو نصیحت کی باتیں ہم نے ذکر کے لئے نصیحت کے لئے آسان فرمائیں اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین عقائد اور عمل علمی مضامین پر شامل ہیں ایک تو جس میں سمپل نصیحتیں ہیں نصائحیں ایک تو یہ ہوگئی دوسری وہ ہیں جس میں احکام ذکر ہیں احکام کی طرح آپ لوگوں کو تمام علومہ نہیں چاہئے قوانین ذکر ہیں عقائد ذکر ہیں اور علمی مضامین تو اس قسم کی آیتوں کا سمجھنا اور ان سے احکام اور مسائل نکالنا یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے جب تک کہ اسلام علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو دیکھیں نا اس وقت تک قرآن قریم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اگر ہم صاحب اکرام کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کرے ہونے کسی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی عربی زبان پر انہیں بہت زیادہ فضیلت تھی فقیت تھی لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں تتویل مدت یہ صرف کرتے تھے علامہ سیوتی اور علامہ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ وسلم نے نقل کی آئے کہ جن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہیں مثلا حضرت عثمان ابن عفان رحمت اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رحمت اللہ وغیرہ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی دس آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ ان آیتوں کے مطالب تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیں دس آیتیں سیکھتے اور پھر دس آیتوں کے ساتھ اس میں جو علم و عمل جو عقائد احکام جو مضامین ذکر ہوتے ہیں تو وہ انہی مضامین کو بھی اس کے ساتھ سیکھتے دیں یہ پہلی غلط فیمی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس اللہ نے اس کو آسان کیا ہے دوسری بعض لوگ یہ اتراز اٹھاتے ہیں کہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لئے ایک ہدایت کی کتاب ہیں لہٰذا ہر شخص کو وہ اسے اپنی سمجھ کے موافق فائدہ اٹھانے کا حق حاصلیں اور اس کی تشریح اور تفسیر صرف علماء کی جرداری پر قائم نہیں کیجز وہ کہتے جی صرف علماء کو یہ حق نہیں ہے کہ بس صرف علماء جو تفسیر اور تشریح کرے وہ بلکہ ہر شخص اپنی ذہن کے مطالق اور اپنی سمجھ کے مطالق وہ کیا کر سکتے ہیں قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ بڑی غلط گمراہی ہیں بہت بڑی لیکن یہ بھی انتہائی سکت ہے اور جذبہ جی اتراز ہیں قرآن کریم بلا شبہ تمام انسانوں کے لئے سرمایہ ہدایت ہیں لیکن اس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ ایک ہر انپڑ جاہل بھی اس سے معمولی سے باریک سے باریک قانون اور کلامی مسئل کے استعمال کر سکتا ہے اس کے لئے اہلیت کی ضرورت ہے آپ لوگ دیکھیں دنیاوی ایک معمولی سا معمولی معمولی سا دنیاوی کھام بھی آپ جو شخص اس میں مہارت نہ حاصل جسے مہارت نہ ہو اور جس کو اس میں سمجھ بوجھ نہ ہو آپ اس کو کوئی درجہ نہیں کہتے ہیں آپ اس کو اس میں چھوڑتے بھی نہیں ہے آپ کو اس میں کیا کام ہے آپ دیکھیں نا ایک بندہ ہے فارغزمپل لاکہ سٹوڈن ہے آپ کو میں سیمپل میزال دے رہا ہوں ایک لاکہ سٹوڈن ہے اس نے افے لا پڑا افے لا پڑا تو آپ کبھی بھی کبھی بھی اس کو عدالت میں کچھ نہیں دیں گے آپ کہیں گے کہ پہلے بی اے کریں لیل بھی کریں اور بیاو پھر اس کے بعد وہ تمام چیزیں حاصل کریں پھر پریٹس کریں پھر آپ جج کے سامنے پیش ہو پھر آپ قانونی بات اسے سکم پر بات کریں تو یہ بات یہ گمراہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر بندہ اپنی ذہن کے مطابق اور اپنی سمجھ کے مطابق قرآن سے جو استمباد کر سکتا ہے اور قرآن کا جو تفسیر ذکر کر سکتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اپنی طرف سے اس میں اپنی طرف کے مطابق برائے اور دلائل پیش کرتے ہیں یہ گمراہی دوسری بڑی بات جو آپ کو میں نے بتا دی کہ قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بناتے ہیں لوگ پہلے گمراہی ہی ہم نے وہ ذکر کی دوسری گمراہی یہ ہے کہ قرآن کریم کو لوگ اپنے نظریات کے تابع بناتے ہیں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو نظریہ ہے بس قرآن میرے نظریات کے مطابق ہوگا انسان اپنے ذہن میں پہلے سے کچھ نظریات متعین کر لے اور پھر قرآن کو ان نظریات کے تابع بنانے کی فکر کریں کہ جی میرے نظریات کے مطابق قرآن سے یہ احکامات میں نکالوں گا تو خاص طور پر قرآن کریم کے بارے میں یہ طریقے کا اختیار کرنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے برابر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا قرآن کریم نے جگہ جگہ اپنے آپ کو ہدایت کی کتاب اللہ نے فرمایا یہ متقین کے لئے ہدایت کی کتاب ہے سیدھا راستہ دکھانے کی کتاب ہے اور ہدایت کے معنی یہ ہے کہ جیسے شخص کو منزل کا راستہ معلوم نہ ہو اسے راستہ دیکھ لانا ہے لہٰذا قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لئے ناگزیر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس شخص کی طلع قالی ذہن رکھیں جسے اپنی منزل کا پتہ معلوم نہ ہو کوئی شخص جاتا ہے اور اس کا منزل معلوم نہ ہو تو وہ ہر شخص سے پوچھتا ہے میں کہاں پہ جاؤں گا کہاں پہ جاؤں گا کہاں رکھوں گا کہاں مڑوں گا تو اس کو پتہ ہو نہیں ہے منزل کا تو وہ ہر شخص سے پوچھتا ہے اگر کوئی بندہ گھر سے جہن میں بٹھا لیں جی میں نے اس مور میں یہاں پہ یہاں پہ جانا ہے اور پھر اگر وہ منزل آپ کے جہن کے مطابق نہ ہو لیکن آپ اپنے راستے پہ چلنے ہو تو وہ غلط جائیں گے اگر کس سے پوچھیں گے نہیں تو غلط جائیں گے اسی طریقے سے جو شخص اپنے نظریات متعین کر لے وہ کہے کہ میں اپنے نظریات کے مطابق جنگ ہو دی اس کی گمرہ یہ کیونکہ قرآن خود ہدایت کی کتاب ہے قرآن لوگوں کو ہدایت کرتا ہے تو اگر قرآن لوگوں کو ہدایت کرتا ہے تو پھر لوگ اپنے آپ کو خالیو ذہن کریں اور جو قرآن ان کو سمجھاتا ہے قرآن جو ان کو بتاتا ہے تو لوگوں نے اسی کیس مطابق چھلنا ہے قرآن کریم لوگوں کو جو چیز جو راستہ جو ڈائریکشن دیتا ہے تو خود کو خالیو ذہن کرے ذہن کو خالیو کرے قرآن جو حکم ان کو دیتا ہے لوگوں کو وہ افکار ماننی چاہیے تیسری بڑی گمرہی وہ زمانے کے افکار سے مرغوبیت ہے کہ لوگ زمانے کے جو افکار ہیں تفسیر قرآن کے سلسلے میں جو تیسری بڑی گمرہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے وقی فلسفیارہ اور عقلی نظریات سے ذہنی طور پر مرغوب ہو کر قرآن کریم کی طرف رجوع کرے اور تفسیر قرآن کے معاملے میں ان نظریات کو حق اور باطل کا میار قرار دینے یہ گمرہی دراصل دوسری گمرہی کے ذہن میں خود بخود آ جاتی ہے لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں مغربی افکار میں جو مغربیت تھی مغربی افکار سے لوگ مرغوب ہیں تو خاص طور پر اس نے بہت بڑی گمرہی برپا کی دیکھیں تاریخ اسلام کے ہر دور میں ایسے افراد کی ایک جماعت موجود رہی ہیں جو قرآن و سنت کے علوم میں پختگی پیدر کیے بغیر اپنے زمانے کے فلسفی کی طرف متوجہ ہوئے لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کر بجائے اس کے کہ وہ قرآن و سنت میں اپنی علوم کی پختگی کر دیں وہ فلسفی کی طرف متوجہ ہو گئے فلسفہ جو اس کو جو کہتا وہ اس کو ایک سیپ کر لی دی آج کل آپ دو کہ ہمارے یونیورسٹیز میں اور کالیجز میں ایسے لوگ آئے ہیں جو لوگوں کو عقلی دلائل دیتے ہیں کہتے ہیں یہ جی ارے جی یہ بات شریعت کے خلاف ہے یہ عقل کے خلاف ہے یہ قانون کے خلاف ہیں اور قرآن اور حدیث میں یہ بات ذکر ہے تو خالی و ذہن لوگ کہتے ہیں جی یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے تو ان کو قرآن اور حدیث میں علمی پختگی حاصل نہیں ہے وہ لوگ کچھے ہیں اس میں تو پھر جو فلسفہ ہے وہ ان کے ذہنوں پر اور اس طرح بری طرح مسلط ہو گیا کہ وہ اس کے بنائی ہوئے فکر و نظر کے دائروں سے باہر نکلنے کی صلحیت سے محروم ہو جاتے ہیں جو فلسفہ ان کے لئے جو دائریں متعین کرتا ہے یہ انہی دائروں میں رہت آئیں قرآن اور سنت سے محروم ہو جاتے ہیں سمجھا رہے ہیں دیکھیں ایک قرآن کا فلسفہ ہے قرآن ہمیں جو بات ذکر کرتی ہیں دنیا بھی تمام فلسفہ کو ہم ٹھکر ماریں گے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے ان فلسفوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم قرآن اور حدیث کو فعلو کریں گے قرآن اور حدیث ہمیں جو حکم دیں بے شک آپ کے مزاج کے خلاف کو عقل کے خلاف کو آپ عقل اور مزاج کے خلاف اس لئے ہمیں نظر آتی ہے کہ ہماری عقل اور ہماری مزاج وہاں تک پہنچنے سے قاسر ہیں قرآن کریم میں اللہ نے وہ علوم ذکر کی ہے کہ کوئی بھی فلسفہ قیامت تک اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی بھی فکر اس تک پہنچنے سے قاسر ہیں بہت بڑے یونانی فلسفے اور اور لوگوں کی فلسفے یہ سائنس کی نظریات یہ بیچ میں آتی تھی قرآن کے ساتھ تکرکاتی تھی لیکن جو قرآن علوم میں ماہر لوگتے اور علوم میں مفتگی حاصل کرتے تھے وہ ان فلسفہ اور علوم کو چھوڑتے تھی کی تھی ہم نے قرآن کو فالو کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور گمرائی ہے موجزات کا مسئلہ یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی جب مغرب کے مشہور فلسفی نیوٹن انہیں نے سیونٹین سنچری میں قانون تجازب جو قانون کا انکشاف کیا تو اس کائنات اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز کے بارے میں ایک نظریہ مقبولیام ہو گیا جسے میکان کی نظریہ حیات کہتے ہیں میکنیکل لائف کیوری جس کو کہا جاتا ہے اور ساری سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اللت و معلول کے نظام میں اس طرح جکڑی ہوئی ہے کہ اس سے سریموت جاوز نہیں کر سکتی مطلب ہر چیز کسی نہ کسے اللت کی وجہ سے ایک دوسری کے ساتھ پیوز یہاں پائی جانے والی ہر چیز کی ایک فطرت کیا نیچریں جو اس کے لئے لازمی ذات ہیں اور کبھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی مثلاً آنکھ کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جلائیں گے اور کبھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی اس طرح فطرت کا اس سے الگ ہونا ممکن نہیں چنانچہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آگ موجود ہو اور اس سے جلانے کی خاصیت ختم ہو جائیں گے یہ لوگوں کو اس نظری نے جو نیوٹن نے جو نظریہ قانونی تجازب کے پیش کہتا ہے ان لوگوں کے ایک سوچ دیا کہ جی ضروری بات ہے کہ اگر آگ ہو گی تو وہ جلائیں گے تو اب یہاں تو مسئلہ پیدہ ہو گیا ہم قرآن کو ڈاتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن اس کو جلائیا نہیں اب جو لوگ ان کا ایمان کچھا ہے وہ کہیں گے جی آگ تو ہمیشہ جلائے گی یہ کیس طرح ہو گیا تو نعوذ باللہ وہ پر موجزات کا انکار کرتے ہیں تو اس طرح اور بھی بہت ساری تیوریز اگر لوگ اس میں چلے جاتے ہیں مغرب سے مرغوبیت کہ لوگ مغرب کے جو نظریات ہیں ان کی جو مسائل ہیں اس سے لوگ مرغوب ہو گئے ہیں اور لوگ اس میں اس بری طرح جکڑ گئے ہیں کہ لوگ وہاں پر موجزات کا انکار تک